شداد بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا متی اور فرما بردار بنا لیا تھا اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی دنیا میں ایک جنت بنانے چاہی اور اس ارادہ سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی ایٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زبرجد اور یاکوت کے ستون ان کی امارتوں میں نصب کیے گئے سنگریزوں کے جگہ آبدار موتی بچھائے گئے ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئیں قسم قسم کے درخت زینت اور سائی کے لیے لگائے گئے اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیئے جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے آیان سلطنت کے ساتھ اس کے طرف روانہ ہوا جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالی نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور وہ اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن کلابہ اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے سہرائے ادن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے جب یہ خبر حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن کلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا پھر حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے یہ شہر شداد بن آد نے بنایا تھا لیکن یہ عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی قد چھوٹا اور اس کے عبرو پر ایک دل ہوگا اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا اتنے میں عبداللہ بن قلابہ آگئے تو قاب احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی اور تکبر و غرور بے حد ناپسند ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین میں اپنے سرکشی اور ظلم و عدوان سے فساد پھیلایا اس قوم کو کہر الہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاکو برباد کر دیا